بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے زیا اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیکنیکل انفو یوٹیوب چینل دوستو آپ کے سامنے موجود ہے کینن کا انسٹنٹ گیزر میرے بہت سارے دوست اس طرح کے انسٹنٹ گیزر کو استعمال کرتے ہوں گے اس طرح کے انسٹنٹ گیزر کو آن کرانے کے لیے اس طرح ٹائپ کے سیلوں کی ضرورت پڑتی ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ سیل کچھ ٹائم استعمال کرنے کے بعد ہم ہو جاتے ہیں جن کو دوبارہ سے ریپلیز کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اس ٹائپ کے سیلوں کے ساتھ ایک ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اگر زیادہ عرصے تک اس کے اندر موجود رہیں تو یہاں پر زنگ لگنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ایک ایسا سرکٹ بنائیں گے اور ایک ایسی بیٹری کا استعمال کریں گے کہ جس کے استعمال کرنے کے بعد آپ لوگ ان سیلوں سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ سیل مارکیٹ میں آج کل کافی مہنگے ہو چکے ہیں ایک اچھی کمپنی کا جو سیل ہیں دو سیل وہ مارکیٹ میں آپ لوگوں کو تقریباً 250 سے 300 روپیز کے مرمیان ملیں گے تو جو سرکٹ اور جو بیٹری اس سرکٹ میں یوز ہوگی جو چیز میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ لوگ وہ استعمال کرتے ہیں تو میں آپ کو گیرنٹی اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ جو سیل ہیں ان کو بھول جائیں گے اور آپ لوگ اس کے استعمال سے اپنے پیسے بھی بچا سکتے ہیں اور لانگ بیک اپ بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اوپر جزہ ہے اس سے بھی آپ لوگ چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کون سا سرکٹ ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو اس کے لیے کیا کیا چیز یوز ہوگی اور سرکٹ کیسے بنانا ہے تو چلیے چلتے ہیں اس کے پرونسس کی جانے جی تو فرینڈز اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سی چیزوں کی ضرور پڑھنے والی ہے اس سرکٹ کو بنانے کے لیے تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک عدد ٹی پی فورٹی ففٹی سکس موڈیول اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا ایٹین سکس ففٹی کلیتیا مائنس یہ والا موڈیول جو ہے ٹی پی فورٹی ففٹی سکس یہ آپ لوگوں کو الیکٹرونک شاپ سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ مل جائے گا اس کو استعمال کر کے آپ یہاں پر موبائل چارجر کے ساتھ اس کو استعمال کر کے اس جو سیل ہے اس کو بھی چارج کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم سرکٹ بنائیں گے سرکٹ بنانے کے بعد اس کو ہم فٹ کریں گے انسٹنٹ گزر کے اندر اور پھر آپ لوگوں کی جان جو ہے وہ اس سے چھوٹ جائے گی تو چلیں جلدی کے ساتھ بنا لیتے ہیں سرکٹ کو سرکٹ بنانا بہت ہی آسان ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹی پی ففٹی سکس کے موڈیول کے اوپر یہ لکھا ہے جی بی پوزٹیو یہ لکھا ہے بی نیگٹیو یہ آؤٹ اور یہ آؤٹ پلاس تو جو بیٹری کا پوزٹیو ٹرمینل ہے یہاں سے آپ لوگوں نے ایک وائر کو سلڈر کر لینا ہے اور وہ یہاں پہ لگے گی بی نیگٹیو سے ایک وائر نکلے گی جو کہ یہاں پہ لگے گی اس کے علاوہ جو آؤٹ پوٹ کی وائرز ہیں ایک آؤٹ پوٹ کی وائر یہاں سے نکلے گی اور دوسری آؤٹ پوٹ کی وائر یہاں سے نکلے گی جو کہ انسٹینٹ گیزر کے اندر جہاں پر سیل لگتے ہیں وہاں پوزٹیو اور نیگٹیو کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی تو اس کو میں جلدی کے ساتھ سلڈر کر لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو دکھاتا بھی ہوں کہ آپ لوگوں نے سلڈر کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد اس کو لگا چیک کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا تجربہ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے اور ہماری جان سلوں سے ٹھوٹتی ہے یا نہیں تو اس کو میں جلدی جلدی یہاں پر لگا لیتا ہوں اس کو سلڈر کر لیتے ہیں بی پوزٹیو ہے یہاں پر آپ نے بی پوزٹیو کی وائر لگا لینی ہے ہوا نیگٹیو کے اوپر نیگٹیو وائر پوٹ کی وائرز بھی آپ نے لگا لینی ہے جو کہ سلوں کے ساتھ لگیں گی جہاں پہ سل لگے ہیں وہاں پہ پیچھے جو کنیکٹرز ہیں وہاں پہ یہ میں نے لگا لیا ہے اس کے بعد ہم ٹھارہ چھے سو پچاس سل بھی لے لیتے ہیں اس کو بھی یہاں پہ اولڈ کر آکے اس کے بھی لگا لیتے ہیں یہ جو پوزٹیو تارہ بی پوزٹیو یہ یہاں پہ سل کے پوزٹیو ٹرمینل کے ساتھ آپ لوگوں نے لگا دینی ہے یہاں پر اور دوسری وائر دوسری سائٹ پہ لگا دینی ہے ہم پہلے نیگٹیو لگا لیتے ہیں کیونکہ پوزٹیو وائر کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سلڈر بھی لگانا پڑے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ اس کو میں کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ آپ نے کنیکٹ کر دی اور نیگٹیو وائر جو ہے اس کو بھی لگا لیتے ہیں جلدی کے ساتھ دوستو آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز میں نے لگا لی ہے اب دو وائر آپ لوگوں کے پاس بج گئی ہیں ایک یہ والی وائر آؤپوٹ کی والی وائر ٹھیک ہے یہ دیکھیں آؤٹ پلس لکھا ہے اور دوسری یہ والی وائر میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا قریب سے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آؤٹ پوزٹیو اور یہ آؤٹ نیگٹیو یہ والی دو وائر جو ہیں یہ آپ لوگوں نے وہاں پہ لگا دینی ہے میں اس کے ساتھ آپ لوگوں کو جو چارجر ہے وہ بھی کنیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں آپ اس کو موبائل چارجر سے بھی چارج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے چارجر کنیکٹ کر لیا ہے یہ چارجر کی پین ہے اس کو یہاں پہ آپ لگا کے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ چارج کرنا بھی سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں سامنے ریڈ ڈائٹ آن ہوگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موڈیول جو ہے اس نے اس بیٹری کو چارج کرنا شروع کر دیا ہے اس موڈیول کے اندر یہ فیچر موجود ہوتا ہے کہ یہ آور چارج پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اس بیٹری کو زیادہ چارج ہونے سے پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ڈیپ ڈسچارج بھی نہیں ہونے دیتا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر یہ جو پوزٹیو اور نیگٹیو وائرس ہیں ان کو اگر ہم لوگ آپس میں جو ہے وہ شارٹ سرکٹ بھی کر دیں تو اس کے شارٹ سرکٹ کرنے کی وجہ سے کسی قسم کا جو ایشو ہے وہ اس بیٹری کے اندر نہیں آتا تو یہ ہمارا سرکٹ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم لوگ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے انسٹنٹ گیزر کے اندر اور گیزر کے اندر کنیکٹ کرنے کے بعد چیک کرتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں تو فرنڈز اب ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں اس کو لگا کے کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں گیزر میں کنیکٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو سرکٹ ہے اس کو یہاں پر ایسے فٹ کر لینا ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیپ کے ساتھ تاکہ اس کے اندر کسی قسم کی نمی نہ جائے اور آپ کا سرکٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو اب ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں یہ جو یہاں پہ کنیکٹر ہیں جہاں پہ سیل لگتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو اس کی آوٹ پوٹ کی پازٹیو وائر ہے یہ جو ییلو علی ہے یہ پازٹیو ہے اس کے ساتھ ہم یہاں پہ اس کو لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو یہاں پہ ایسے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پہ اس کو سولڈرنگ بھی کر سکتے ہیں یا پھر جو لوہے کی چھوٹی چھوٹی پتریاں ہیں وہ لے کے آپ لوگ اس کو بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں کو ایزی ہو میں جس آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو یہاں پہ کیسے کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کو یہاں پہ لگا لیتے ہیں جی تو دوستو ہم جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے میں نے اس کو لگا لیا ہے اب ہم بٹن کو آن کرتے ہیں بٹن کو آن کرنے کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارا گزر کام کرتا ہے یا نہیں دوستو اس نے کام نہیں کیا مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا ایشو آ رہا ہے لیکن اس کو چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ جو ہے وہ آ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو بٹن ہے وہ ایشو کر رہا ہے اس سائیڈ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس کو یہاں پر ڈائریکٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو گزر ہے انسٹنٹ گزر یہ اس بیٹری کے اوپران ہو رہا ہے یا نہیں جو باقی کا ایشو ہے وہ بات میں میں چیک کر لوں گا کہ اس کے اندر کیا ایشو آ رہا ہے یہ جو اندر یہاں پہ سوچ لگاوا ہے یہاں سے دو ویرز اوپن ہو رہی ہیں اور وہ اس کنیکٹر کے اندر آ رہی ہیں تو اگر ہم لوگ اس کنیکٹر کو اس ٹویزر کی مدد سے چھوٹ کریں گے تو گزر اگر آن ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سرکٹ ہم نے بیٹری پر لگایا ہے یہ صحیح طریقے سے ورک کرا رہا ہے تو اس کو شارٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ آن ہوتا ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں دوستو آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی اور وہاں پہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو ڈیریکٹ یہاں پہ آن کیا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلکل صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے اس گیزر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو بٹن ہے وہ صحیح طریقے سے ورک نہیں کر رہا اور اس بٹن کو میں ریپلیس کروں گا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا تو ایسے آپ لوگ اس سرکٹ کو استعمال کر کے جو سیل ہیں ان سے جان چڑا سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک تو کوسٹلی نہیں پڑتا اس کو روز روز ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو اس کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں بنا کر اس کو لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ